آپ کی لائف میں ایسی چیزیں لازم من ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے یار انٹیڈ آپ کی لائف میں ایسے ups and downs آئیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے یہ بات سمجھ لو بس آپ اللہ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے میں اور آپ ہماری اکل اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو سمیٹھ لیں اس میں ہماری اکل بہت محدود ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے الحکیم ہے اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہو سکتا ہے لیکن جان لو کہ اس میں خیر ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے زور سے نہیں کرو اب یہ جو ماں نے تھپڑ مارا ہے بچہ کو تو سمجھ میں نہیں آگے ماں نے کیوں مارا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے ماں نے بڑا ظلم کی ہے میرے ساتھ لیکن کیا یہ واقعی حقیقت میں دیکھا جائے فل پکچر میں دیکھا جائے تو کیا یہ ظلم ہوئے بچے کے ساتھ یا اس کو فیور کیا گیا ہے یقیناً فیور کیا گیا ہے کیا اس کو ہاتھ پہ جب لگی ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے کیا یہ پروسس پینفل تھا جی بلکل پینفل تھا کیا بچہ عذیت سے گزرا جی بلکل گزرا لیکن کیا یہ تھپڑ اس کے فائدے کا تھا یا نقصان کا تھا ہنڈر پرسنٹ فائدے کا تھا سو رمیمبر کہ زندگی میں خیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر خیر جو ہے نا وہ پینلیس ہوتی ہے یہ فلسفہ سمجھ لیں ہر خیر پینلیس نہیں ہوتی بہت دفعہ زندگی کے سب سے اہم ترین سبق جو ہے نا وہ آپ کو پین سکاتا ہے آپ تکلیف سے سیکھتے ہیں آپ وہ سبق نہ سیکھتے ہیں ہماری لائف میں ایک پرابلم کی آتی ہے نا یہ بات غور طلب ہے کہ وہ مسئیبت جو بھی ہے ہماری اکثر اور بیشتر ہماری سمجھ میں نا اس ٹائم پہ وہ نہیں آ رہا ہوتا یعنی جو بندہ بھی مسئیبت میں ہوتا ہے نا اس کو اس ٹائم پہ نا اس کا لگتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹرنل ویجن ہو جاتا ہے وہ نا ہر طرف سے بلوک ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ سلوشن ہے آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم ذہن کے ساتھ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلوشن نہیں ہے لیکن خدا کی قسم سلوشن ہے سو ڈونٹ ٹیل می کہ میں ایسی مسئیبت میں ہوں جہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں یہ جھوٹ ہے ہر مسئیبت سے باہر راستہ ہے اللہ نے کہہ دیا اللہ کی بات حق اور سچ ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے دوسری بات اس میں بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے اردگیس سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں وہ اللہ کو ہی بتا ہوتے ہیں اللہ آپ کو کیسے یہاں سے باہر نکالے گا وہ اللہ کو بتا ہے اچھا یہ جو پرابلم جس میں سے آپ گزریں اس پرابلم سے آپ کیا لسن سیکھیں گے وہ اللہ کو بتا ہے سو ڈونڈ جج دو وزرم او اللہ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے اور اسی لئے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی خوبصورت ذکر بڑی خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے میں راضی ہوں اسلام میرا دین ہے میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں میرے رول موٹر ہیں جو شخص دن میں یہ تین دفعہ کہتے ہیں صبح کی ٹائم تین دفعہ شام کی ٹائم یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا جس نے یہ کہنا کہ mám اللہ سے راضی ہوں اللہ اس کو راضی کر دے گا ایک ہوگ سی دل میں اٹھتی ہے ایک نرد جگر میں ہوتا ہے ہمارات کو اٹھو اٹھو روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے عشق تو ایسی چیز ہے